کار مطروں 27 ستمبر کو سلمان خان کے فلم تائگر 3 کا ٹریلر ریلیس کر دیا گیا حالانکہ اسے ٹریلر نہ کہہ کر ٹائگر کا میسیج کہا گیا ہے اب ٹائگر کے میسیج پر ہم لوگ چرچا کریں اس سے پہلے تھوڑی بات ٹائگر فلم سیریز پر کر لیتے ہیں مطروں تائگر 3 ٹائگر فلم سیریز کی تیسری فلم ہے اس سے پہلے 2012 میں کبیر خان کے نردیشن میں بنا اس کا پہلا پارٹ ایک تھا ٹائگر نام سے ریلیس کیا گیا تھا اس کے بعد 2017 میں ٹائگر زندہ ہے کے نام سے دوسرا بھاگ ریلیس کیا گیا جسے ڈائریکٹ کیا علی عباد زفر نے اور اب منی شرما کے نردیشن میں بن کر تیار ہوا اس کا تیسرا بھاگ ٹائگر 3 کے نام سے سامنے آنے جا رہا ہے مطروں اس فلم سیریز کے جو پہلے دو پارٹ ہیں وہ اچھی پروڈکشن ویلیو کے ساتھ بنے ہوئے ہیں جس کارن وہ ہمیں دیکھنے میں کافی اچھے لگتے ہیں ایکسن سیکوینسے سے لے کر ایکٹنگ تک سب کچھ ٹھیک تھاک ہے لیکن جو بات ٹھیک نہیں ہے وہ ہے فلم کا میسیج فلم کی وچار دھارہ ٹائگر سیریز میں پاکستان پریم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے فلم دیکھتے ہوئے کہیں کہیں آپ کو بھرم بھی ہو سکتا ہے آپ سوچ میں پڑ جاؤ گے کہ آپ بھارت میں بنی فلم دیکھ رہے ہیں یا پھر پاکستان میں بنی ہوئی پاکستان اور اس کی ہتھیاری خوفی آئی جنسی آئی ایس آئی کو معصوم دکھا کر اس کی جو برانڈنگ ٹائگر فلم سیریز میں کی گئی ہے یہ کام تو سنبھوتا خود پاکستان بھی نہیں کر پاتا ایک بات پر آپ دھیان دیجئے فلم سیریز کے پہلے دونوں ہی بھاگوں کے ڈائریکٹر الگ الگ ہیں لیکن اس کے بعد بھی فلم سیریز کی جو وچار دھارہ ہے وہ سمان ہے اس میں کوئی انتر نہیں ہے اسی طرح تیسرے بھاگ کے ڈائریکٹر بھلے ہی الگ ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ فلم اپنا پاکستان پریم چھوڑ پائے گی ہمارے شطروں کا جو مہمہ منڈن اس فلم سیریز کے پچھلے بھاگوں میں کیا گیا ہے کہیں نہ کہیں وہ اس میں بھی دیکھے گا اس کے ساتھ ہی یہ ٹائگر تھری جو فلم ہے یہ وائی آر ایف کے تتھا کثت اسپائی یونیورس کی پانچیوی فلم ہے اور اسی سپائی یونیورس کی ہی پچھلی فلم تھی پتھان اور پتھان میں بھی پاکستان پریم ہمیں بھر بھر کے دیکھنے کو ملا تھا تو جب یہ ان کے پوری یونیورس کا آدھار ہی پاکستان پریم ہو اس کی برانڈنگ کرنا ہو تو اس یونیورس کی کسی بھی فلم سے ہم کیا آشا کر سکتے ہیں مطرین ٹائگر تھری کا جو ٹریلر آیا ہے یہ دیکھنے میں کافی اچھا لگ رہا ہے ایکشن سیکنسز بہت اچھے سے شوٹ کیے گئے ہیں اور جب بجٹ تین سو کروڑ ہو تو یہ سب ہونا تو سوابھاوک ہے لیکن ایک فلم کیول بڑے بجٹ بڑے سٹار کے ساتھ ہی اچھی نہیں بنتی بلکہ فلم کی کہانی اور اسے کہنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ فلم کی جان ہوتا ہے فلم کیا میسیج دیتی ہے وہ مہتپرن ہوتا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ٹائگر کا یہ جو تیسرا بھاگ ہے اپنی پچھلی فلموں سے کچھ بھی الگ ہوگا اسی لیے مجھے تو کوئی ادھک آشا نہیں ہے اس فلم سے مجھے سچ میں سمجھ نہیں آتا کہ آخر جو پاکستان آتنک واد کی فیکٹری ہے اس نے نا جانے ہمارے کتنے نردوش ناغریکوں کی ہتیا کی ہے جس کے آتنک واد کو اب پورا ویشوہ جان چکا ہے اسے اچھا دکھا کر ان فلم میکرز کو آخر کیا ملتا ہے کیا انہیں نہیں پتا پاکستان کی واسط وقتہ کیا ہے یا پھر پاکستان کی مانسک گولامی کی شپت لے رکھی ہے ان لوگوں نے ویسے میترو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے ٹائگر تھری کو لے کر آپ کیا سوچتے ہو اس کے بارے میں کیا ہمیں اس میں کچھ الگ دیکھنے کو ملے گا یا پھر وہی سب دکھایا جائے گا جو بھی آپ کے مند میں ہیں وہ آپ کامنٹ شکشن میں لے کر بتا سکتے ہیں ویڈیو کون تک دیکھنے کے لئے آپ سب ہی کا بہت بہت دھنیواد جائے سی آرام جائے مہ بھرتی